اسلام علیکم قائز امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر آفیت سے ہوں گے تو آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم جی شیئر کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے ڈی جی خان سی میٹ کمپنی یعنی ڈی جی کیسی تو یہ اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ڈی جی کیسی کا ویکلی ٹائم فریم اوپن ہے تو سب سے پہلے اس کا ایک اور ویو ہم کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی کرنٹ سیچویشن کو جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے میں اس کے اس پوائنٹ سے جو ہے وہ اپنے انیلیسس کا سٹارٹ اپ لوں گا یہ بیسیکلی دو ہزار بارہ کا سٹارٹ ہے بالکل تو دو ہزار بارہ کے سٹارٹ میں ڈی جی کیسی ٹریڈ ہو رہا تھا اٹھرہ روپیز کے آس پاس تو اٹھرہ روپیز سے اس میں ہمیں کافی سٹرانگ جو ہے وہ بائرز کا پریشر نظر آیا اور بائرز اسے سیدھا لے گئے یعنی اٹھرہ روپیز سے بائرز اسے لے گئے راؤنڈ آباؤٹ دو سو اکامن روپیز تک دو سو اکامن روپیز تک جو ہے بائرز اسے کافی سٹرانگ لی لے گئے اٹھرہ روپیز سے یہ بیسیکلی دی جی کیسی کا آل ٹائم ہائی ہے ایکارڈنگ ٹو انویسٹنگ ڈاٹ کام چارٹ ٹھیک ہوگے تو انویسٹنگ ڈاٹ کام کے مطابق جو دی جی کیسی کا آل ٹائم ہائی ہمیں نظر آ رہا ہے وہ دو سو اکامن روپیز کا ہے اور یہ ہائی جنریٹ ہوئے دو ہزار سترہ کے سال میں تو دو ہزار سترہ کے سال میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دی جی کیسی کے چارٹ نے جو ہے وہ ڈبل ٹاپ کریئٹ کیا ڈبل ٹاپ کریئٹ کرنے کے بعد جس تیزی سے یہ اپ سائٹ کی جانب گیا تھا اسی ہی تیزی سے جو ہے سیلرز نے اسے ڈاؤن سائٹ کی طرف دھکیلا اور سیلرز نے اسے آ کر پھینکا راؤنڈ اباؤٹ تیر تالیس روپیز تک اور یہ تھا سال دو ہزار انیس کا تو دو ہزار انیس کے سال میں جو اس نے لو کریئٹ کیا وہ اکتالیس روپیز کا تھا اکتالیس روپیز کا لو کریئٹ کرنے کے بعد پھر ہمیں اس میں کافی سٹرانگ بائیرز کی ایکٹیویٹی نظر آئی اور بائیرز اسے لے کے ایک سو بیالیس روپیز تک ایک سو بیالیس روپیز کا ہائی جنریٹ کرنے کے بعد پھر دوبارہ جو ہے سیلرز نے انٹری لی اور سٹیل اب تک جو ہے سیلرز اسے ڈاؤن سائٹ کی طرف ہی لے کے آ رہے ہیں اور اس وقت جو اس کی کرنٹ پرائیس ہے وہ ہے راؤنڈ اباؤو چالیس روپیز کے ایلد گلد ٹھیک ہو گیا تو اب اس کی ویکلی ٹائم فریم کی جو ہے وہ کرنٹ سیچویشن میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں جی تو یہ اس وقت ویکلی ٹائم فریم کی کرنٹ سیچویشن آپ لوگوں کے سامنے ہے اس میں سب سے پہلا جو ریزسٹنس لیول جنریٹो رہے ہیں وہ باون روپیز کا ہے اس کے علاوہ اس میں سنتالیس روپیز کا ایک اور ریزسٹنس جنریٹو رہے ہیں اور جو اس میں ایک سپورٹ جنریٹور ہے وہ تھرٹی نائن روپیز کا ہے اچھا اس کے علاوہ اس میں ایک ٹرینڈ لائن یعنی سپورٹیو ٹرینڈ لائن بھی جنریٹ ہو رہی ہے اگر آپ لوگ فوکس کریں تو آلموس ڈی جی کے سی کے چارٹ نے 3 تو 4 ٹائم جو ہے اس ٹرینڈ لائن کو as a support رسپیکٹ کیا ہے تو that's why we consider this trend line as a strong support اچھا 52 رپیز والی اگر میں لیول کی بات کروں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی جی کے سی کے چارٹ نے اس لیول کو as a support اور resistance رسپیکٹ کیا ہے اسی طرح اگر 47 رپیز والے اس کی لیول کی بات کروں 47 رپیز والا اس کا جو لیول ہے وہ ہم ڈیلی ٹائم فرم پر ڈسکس کریں گے کیونکہ وہ میں نے اس structure کی base پہ لگایا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ جو آپ کو ایک point نظر آ رہا ہے candle کا basically یہ اسی 47 رپیز والے لیول سے ہی اسی candle نے support لیا ہے اس کے علاوہ 39 رپیز والے اگر میں major support کی بات کروں تو اس لیول کو تو یہ market جو ہے وہ توڑ چکی ہے یعنی کہ ڈی جی کیسی کی market جو ہے اس لیول کو break کر چکی ہے اسی لیے جو ہے ہمیں یہ 39 رپیز والا لیول جو ہے وہ draw کرنا پڑا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ایک trend line draw کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی آپ لوگ focus کریں کہ یہ کافی strong ڈی جی کیسی کے چارٹ نے جو ہے یہاں سے support لیا ہے یہاں پر اس کو resistance respect کیا ہے اور یہاں پر بھی ڈی جی کیسی کے چارٹ نے کافی strongly یہاں سے support لینے کے بعد all time high create کیا تھا تو اس حساب سے پھر یہ جو ہمارا 39 رپیز والا لیول ہے یہ کافی major level ہم count کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اب چلتے ہیں اس کے daily time frame کی جانب جی تو یہ اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ڈی جی کیسی کا daily time frame open ہے یہ ہمارے وہیں levels ہیں اور یہ ہماری وہیں supportive trend line جو ہم weekly time frame پر discuss کر چکے ہیں اچھا بات یہ ہے کہ ڈی جی کیسی کے share سے ہم near future جو ہے وہ کیسی move expect کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس structure پر جو ہے آپ کا focus لے جانا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ جو آپ کو ایک structure نظر آرہا ہے ڈی جی کیسی کا یہ ایک type کا جو ہے وہ pattern میں بنتا ہوا آرہا ہے اور اس pattern نے یا upside کی طرف جو ہے breakout دینا ہے یا downside کی طرف breakout دینا ہے اور ڈی جی کیسی کا جو overall trend ہے وہ بھی downtrend ہے تو اب میرے خیال سے ڈی جی کیسی میں جو ایک move مجھے لگ رہی ہے کہ بن سکتی ہے کہ ایک تو ہمارا یہ 39 روپیز والا level کافی major level ہے کہ اگر ڈی جی کیسی کے chart نے اس 39 روپیز والے level کو break کرنا ہے تو کم از کم ہمیں یہاں سے کچھ نہ کچھ buyers کی activity دکھنی چاہیے اس level سے ہم کچھ نہ کچھ buyers کی activity کو جو ہے وہ expect کر رہے ہیں تو what I think کہ ڈی جی کیسی جو ہے اس trend line کو upside کی طرف جو ہے وہ break کرے گا اور break کرنے کے بعد دوبارہ اس trend line کو break کرنے کے بعد دوبارہ اس 39 روپیز والے level تک جو ہے وہ ایک pull back دے گا اس level کو retest کرے گا اور retest کرنے کے بعد جو اس کا پہلا level ہوگا وہ ایک یوں سمجھیں کہ یہ میں ایک line draw کر رہا ہوں جی تو یہ میں نے ایک line draw کی ہے basically یہ 44 روپیز کا level ہے اور یہ 39 روپیز کا ہمارا support ہے تو ڈی جی کیسی سے جو میں expect کر رہا ہوں کہ یہ اس trend line کو upside کی طرف break کرے break کرنے کے بعد جو ہے دوبارہ اسی 39 روپیز والے support تک جو ہے وہ support لے retest کریں اور اس کے بعد اس کا جو پہلا target ہونا چاہیے وہ 44 روپیز کا ہونا چاہیے اور 44 روپیز پر اگر اس میں آپ کو sellers کی activity نظر نہیں آتی تو then آپ جو ہے اس کا second target 47 روپیز کا expect کر سکتے ہیں اس area پر جو آپ کا trading plan ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ 39 روپیز پر اگر آپ لوگ buy کرتے ہیں تو آپ کو جو stop loss ہونا چاہیے وہ 37 روپیز کا ہونا چاہیے 37 روپیز کے stop loss کے ساتھ آپ کا پہلا target 44 روپیز کا ہونا چاہیے اور آپ کا second target 47 روپیز کا ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ اس میں جو ایک اور scenario بنتا مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان case کے اگر یہ 39 روپیز والا level dg case بریک کر دیتا ہے تو بریک کرنے کے بعد یہ جو ایک آپ کو trend line نظر آ رہی ہے یہ ہماری وہیں supportive trend line جو ہم نے weekly time frame پر discuss کی تھی ہم جو ہے اس trend line تک dg case کو جو ہے وہ expect کریں گے یعنی کہ 35 روپیز تک اور 35 روپیز پر آپ لوگوں نے دوبارہ اسی trend line کے retest پر آپ لوگوں نے buy کرنا ہے اور آپ کا جو پہلا target ہونا چاہیے وہ 39 روپیز کا level ہونا چاہیے یعنی 35 سے 39 روپیز تک کے target کے ساتھ آپ second trade اس trend line پر buy کریں گے اور آپ کا جو stop plus ہونا چاہیے وہ 33 روپیز کا ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا تو یہ basically دو scenarios ہی مجھے ڈی جی کے سی کے چارٹ میں بنتے نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ ایساچ کوئی third scenario مجھے نظر نہیں آ رہا اس چارٹ پر تو آپ لوگوں نے بس ان levels کو اور trend line کے level کو جو ہے وہ focus میں رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا ایک شارٹ سا analysis ڈی جی کے سی کے related تو دیکھتے ہیں کہ near future ڈی جی کے سی ہماری کس move کو جو ہے وہ follow کرتا ہے پھر انشاءاللہ next video میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ السلام علیکم